سب سے پہلے میں آپ سب ہی کا دونوں ہاتھ جوڑ کے تہے دل سے دھنیواد کرنا چاہوں گا اور آپ سب ہی کو شب کاملائے دینا چاہوں گا کیونکہ اب آپ کا ہمارا اور ہم سب کا جو پریوار ہے وہ اور بڑا ہو گیا ہے اور اس بڑے ہونے کی کڑی میں آج ہماری فیملی نے ایک لاکھ پچاس ہزار جو بڑا پریوار کا جو آگڑا ہے اس کو اچیو کر لیا ہے جی ہاں اب اس آگڑے کو آگے اور تیزی سے بڑھانا ہے اور ہمارا پریوار اب اور سمرد ہے اور ہی اور بھی بہت زیادہ بڑیا کوشل اور اچھے ٹیچرز کے ساتھ جڑا ہوا ہے جس جس کے بارے میں سوچ کر جان کر آپ کے کومنٹس کو پڑھ کے مجھے جتنی خوشی ملتی ہے اس کی کوئی کلپنا بھی نہیں کی جا سکتی جی ہاں نمشکار میرے نام بابی شیک اور آج کی اس ویڈیو میں آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں آج کی جو ویڈیو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ویڈیو ہے اور اس ویڈیو کی خاص بات کیا ہے اس ویڈیو کا اوبجیکٹیو یہ ہے کیونکہ اب ابھی آپ آگے آنے والے سامنے میں کینڈری ویڈیال سنگٹھن کے لیے پریبیئر کر رہے ہوں گے تو پریبیئر کرتے وقت آپ بہت ساری چیزوں کا دھیان دیں گے اور بہت ہی گہن ادھین کریں گے پڑھائی کرتے وقت بلکل صحیح بات ہے لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ سیلیکشن ہونے کے بعد بہت سارے بچے سیلیکشن لینے کے بعد جوائننگ نہیں لیتے اس کے پیچھے کئی سارے کارن ہوتے ہیں جن کا ان کو پہلے سے نہیں پتا ہوتا ہے تو ان سبھی بندوں کو آج میں پہلے کور کروں گا اور ان سبھی پوائنٹس کو میں آپ کو یہاں پر بتانے کی کوشش کروں گا جس سے آپ کے مند میں ایک پری ایمیج بن جائے کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ سنگٹھن کو جوائن کرنے سے پہلے آپ سبھی کے مند میں بہت ساری دکتیں اور بہت ساری کنفیجنس ہوتے ہیں کہ بھئی ہے کے وی کے اندر کس طریقے سے کام ہوتا ہے کسی نے کہا ہوگا کہ بھی ہے اس میں بہت ورکلوڈ ہوتا ہے کوئی بولتا ہے ٹرانسفر نہیں ہوتا یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا بہت ساری چیزیں یہاں پر آپ کے ساتھ آپ کو بتائی جاتی ہیں تو ایسی سٹی کے اندر صحیح بات کیا ہے میں اپنے پورے ایکسپیڈینس کے ساتھ آپ کے ساتھ آج ساری باتوں کو شیئر کروں گا ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک بنے رہیے گا کیونکہ اینڈ تک آپ کو سنگٹھن کے بارے میں یعنی کہ جب آپ جاب کریں گے تو آپ کے ارد گرد کس طرح کا محول رہے گا ان سبھی چیزوں کے بارے میں میں آپ کو بتانے والا ہوں تو ان سبھی بندووں کا آپ دھیان سے سن لیں اگر وہ سارے بندووں کو سہنے کی شمتہ اگر آپ کے اندر ہے مطلب اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس چیز کو یا تو وہ آپ کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے اور آپ اس سیچویشن میں بہت اچھے طریقے سے اڈیپٹ ہو سکتے ہیں تو آپ پورے مند سے پڑھئے اور پورے مند سے پڑھنے کے بعد سنگٹھن کے اندر سیلیکشن لیجئے اور اپنا ہنڈرڈ پرسنٹ بیسٹ آؤٹپوٹ دیجئے یہاں پر اس ویڈیو کو بنانے کا ایک کارن یہ بھی ہے کیونکہ کئی بار سنگٹھن کے اندر سیلیکٹ ہونے کے بعد جو بچے ہیں دیو ٹو کچھ پرابلم جو کی جن کے بارے میں آج ڈسکس کروں گا ان پرابلم کی وجہ سے یا تو ان کی ایفیشنسی لو ہو جاتی ہے یا پھر وہ سنگٹھن سے ریزائن کر کے چلے جاتے ہیں تو ایسی سیٹی میں اگر ان کے پاس ایسی کوئی سمجھ سیاں نہیں ہے اور اگر یہ ساری باتوں کے بارے میں ان کو پتا چل جاتا ہے تو وہ بھی اپنے مائنڈ کو میک اپ کر سکتے ہیں کہ آگے ان کو کیا کرنا ہے کیونکہ اب سیلیکشن کے بعد اگر آپ ریزائن کرتے ہیں تو آپ کو دو لاکھ روپے تک کا وہاں پر آپ کو ری فنڈ یعنی ری فنڈ تو نہیں یہاں پر ایک بانڈ سائن کرانا پڑتا ہے جو کہ آپ کو ٹو لیک روپیز بھرنے پڑتے ہیں جو کی حال ہی فیلال میں بہت سارے نیولی ریکروٹیڈ نے بھی دو دو لاکھ روپے بھر کر کے اپنے ریزائن کیا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں یہاں پہ میں نے دس بندو لیے ہیں جو کی بہت ہی امپورٹنٹ بندو ہے اور آپ کے مائنڈ میں چلنے والے بندو ہے آپ نے اب تک ان دس بندو کو دیکھ لیا ہوگا اور سمجھ لیا ہوگا کہ آج میں کیا بولنے والا ہوں تو آج کی ویڈیو بہت انٹرسنگ ہونے والی ہے چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فارٹس آف کی وی ایس اس کو میں کہہ ہوں گا ٹین فارٹس آف کی وی ایس یعنی کہ کی وی ایس کے اندر جب آپ آئیں گے تو یہاں پر ان دس بندووں کے بارے پتا چلے گا اوبجیکٹیو یہ ہے کہ آپ کو پتا چل جائے جس چیز کیلئے آپ تیاری کر رہے ہیں وہاں پر آپ کو کیا ملنے والا ہے یہ کہیں نہ کہیں اگر آپ کو سیلیکشن ہوتا ہے تو آپ کے انٹرویو کے اندر بھی آپ کی بہت زیادہ مدل کرے گا پہلا ہے ایکسپیرینس دیکھئے ہر ایک پوائنٹ پر میں نسباکش اس کے پروس اور کونس دونوں بتاؤں گا مطلب اس کے پوزیٹیو سائیڈ بھی بتاؤں گا نیگٹیو سائیڈ بھی بتاؤں گا کہ کہاں پر سمجھ سیاں ہو سکتی ہے اور کہاں پر آپ کو ایک بہترین انبھاو ملے گا تو دیکھے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایکسپیرینس کی تو میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ انڈیا کے اندر نمبر ون ایڈکیشنل برانڈ اگر کوئی ہے تو وہ ہے KVS تو KVS وہ بھی IIT کو سپرسیڈ کر کے اگر وہ نمبر ون پر ہے تو اپنی اس کی کوئی نہ کوئی ویلیو ہوگی اور یہاں پر جو تھی جنریٹ ہو رہی ہے وہ پورے انڈیا میں ایسی مطلب ایسا پروڈکشن کر رہا ہے جس وجہ سے ہی نمبر ون پر بنا ہوا ہے تو سیری سیری بات ہے اگر یہ نمبر ون برینڈ ہے تو یہاں پر آپ کو ایکسپیرینس کیسا ملنے والا ہے جی ہاں یہاں پر آپ کو ملٹی ڈائمینشنل ملٹی لنگول ملٹی جوگرافیکل آپ کو یہاں پر ایکسپیرینس ملتا ہے کس طریقے سے یہاں پر آپ اپنے سٹیٹ سے دیفنیٹلی آپ کے فرس پورچنج کسی دوسری سٹیٹ میں ہوتی ہے تو وہاں پر جاتے کے ساتھ ہی آپ کی بھاشا بدل جاتی ہے وہاں پر جانے کے بعد آپ نئی بھاشا کے ساتھ ایکسپوز ہوتے ہیں نئی نئی جگہوں کے ساتھ ملتے ہیں جب آپ کیوی کے کلاس روم میں بیٹھتے ہیں تو وہاں پر بچوں کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ الگ الگ سٹیٹ الگ الگ بیگراؤنڈ الگ الگ ڈپارٹمنٹ سے ہوتے ہیں تو ان کے بچوں وہاں پر جو الگ الگ سٹیٹ سے ہیں تو ان کی بھاشایں الگ ہیں ان کا کلچر الگ ہے تو وہاں پر ایک ہی کلاس روم کے اندر ایک ہی جگہ پر ایک ہی ویڈیالے کے اندر الگ الگ سٹیٹ سے سیلیکٹ کی ہوئے ٹیچر وہاں پر آتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ایسا انوباؤں ملتا ہے جو کہ آپ یہاں پر ایک کوئے کے منڈھک کے باتی اپنے گھر پر تھے کہ سنگٹھن میں ایک بار سیلیشن لینے کے بعد ہی آپ کا ایکسپیرینس جو ہوتا ہے وہ ایکسپونینشلی گروہ کرتا ہے مطلب 2 کی پاور 2 کی پاور 2 کی پاور 2 2 پلس 2 نے ایک پاور میں گروہ کرتا ہے اور آپ ایک سال کے بعد ہی اتنے ایکسپیرینس ہو جاتے ہیں ایک سامنے کھڑے ہوئے کسی بندے کے ساتھ آپ کو پتا ہوتا ہے کس طریقے سے بات کرنا ہے اور آپ کے اندر اتنا پیشنس ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اگلا کب صحیح بول رہا ہے کب غلط بول رہا ہے لیکن دونوں ہی ستھیتیوں میں آپ کو پتا ہے کہ آپ کو اس کا جواب کیسے دینا ہے تو یہاں پر بات کرتے ہیں ایکسپیرینس کی تو ایکسپیرینس بہت ہی شاندار ملے گا چاہے وہ بھاشا کے اس طرح پر ہو چاہے وہ ٹیچنگ کے اس طرح پر ہو چاہے آپ کو مطلب وہاں پر جاتے ہیں تو جیسے مان لی جی آپ نور ٹیسٹ میں جاتے ہیں ساؤٹ میں جاتے ہیں تو وہاں کی جو گھومنے کی جگہ ہیں کافی ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں اور سکول کے اندر ہی الگ الگ ایوینٹس الگ 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 فنکشنز ہوتے ہیں الگ الگ پروگرام ایمپلیمنٹ ہوتے رہتے ہیں تو آپ کو لرننگ اور ٹیچنگ اور لرننگ پیٹ پروسیس کے اندر جو نیو نیو چیزیں انکلکیٹ ہوتی جا رہی ہیں نیو چیزیں انوینٹ ہوتے جا رہی ہیں اس کے بارے میں فرسٹ جانکاری آپ کو مل جاتی ہے تو کئی نہ کئی آپ بہت ہی ایڈوانس لیور پر ایڈوکیشن میں آگے رہتے ہیں جہاں پر آپ کا ایکسپیرینس کے لیول بہت ہی ہائی ہوتا ہے آپ کسی بھی کینگری ویڈیل سنگٹھن میں ریکروٹیڈ کسی بھی ٹیچر سے بات کیجئے وہ آپ کو یہ بات تو ضرور بولے گا دیسپائیٹ آب باقی سارے چیزیں کہ ان کا ایکسپیرینس لیول بہت ہی ہائی ہوتا ہے دوسرا پوسٹنگ کو لے کر کے میں بات کرتا ہوں پوسٹنگ جو کی بہت ہی چرچت وشائے ہے جب میں پوسٹنگ کی بات کرتا ہوں تو یہاں پر آپ نے کی بی ایس کے اندر کچھ ٹرم سنی ہوگی جیسے کی نارمل سٹیشن سنا ہوگا ہارڈ سٹیشن سنا ہوگا ویری ہارڈ سٹیشن سنا ہوگا نورتیسٹ ریجن سنا ہوگا اس طریقے سے کچھ آپ نے سٹیشن سنے ہوں گے یہ ہے کیا تو دیکھیں سنگٹھن نے آپ کو پتا ہے سنگٹھن میں ٹرانسور ہوتا ہے تو ٹرانسور کے حساب سے اور ڈیفگلٹی لیول کے حساب سے انہوں نے بھارت کے اندر جتنے بھی سٹیٹس کے اندر ہر ایک سٹیٹ کے اندر جتنے بھی سکولز ہیں ان سکولز کو الگ الگ سٹیشن ٹائپ کا درجہ دیا ہے نورمل سٹیشن کا مطلب نورمل جہاں پہ کوئی ایسی دکت نہیں ہے ٹرانسپورٹیشن بھی بڑھیا ہے وہاں کی کلائیمیٹ اور باقی ساری چیزیں بھی ٹھیک ہیں ہارڈ سٹیشن کا مطلب جہاں پہ چاہے کلائیمیٹ کے لیول پہ دیکھو چاہے کوئی دوسری ایکسٹرنل پرابلم کے بیس پہ دیکھو یا پھر ٹرانسپورٹیشن کے بیس پہ دیکھو کوئی نہ کوئی دکت ہوتی ہے اسی اسی سٹیٹی میں ہارڈ یا ویری ہارڈ ہوتا ہے اب پھر آتا ہے نورٹی سٹیشن جو سیون سسٹر سٹیٹس ہیں ادھر ایسٹ کے سائڈ میں ان سبھی ساتوں سٹیٹس کے اندر کوئی بھی سکول اگر ہم لیتے ہیں تو نورٹیس ریجن کے اندر آتا ہے تو آپ جب سکول کی لسٹ دیکھیں گے تو کچھ سٹیشن کے آگے آپ کو ایچ دکھائی دے گا مطلب وہ ہارڈ سٹیشن ہے اور وہاں پہ ٹرانسپورٹیشن ملتا ہے اب ٹرانسپورٹیشن کیسے ملے گا کیا ملے گا وہ تو ہر ایئر ٹرانسپورٹی پولیسی اور گائیڈ لائنز کے اندر بدلتا رہتا ہے پچھلے ٹرانسپورٹیشن کے اگر پولیسیز دیکھی جائے جو پرانے ایمپلائیز ہیں ان کے لیے ٹری ایئرز کے بعد اگر آپ ٹری ایئرز کا ٹینیور کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو آپ ٹرانسپورٹیشن کے پربل دعویدار ہوتے ہیں اور بہت ہی ایزی لی آپ کا ٹرانسپورٹیشن آپ کی منچہ ہی جگہ پر ہو جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں تیسرا ٹرانسپورٹیشن یہ بہت ہی جیادہ ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہوتا ہے جب آپ کے بارے میں پڑ رہے ہوتے ہیں یا پھر اس کے بارے میں پرپیر کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کے لیے ٹرانسپورٹیشن ہوگا بھی کی نہیں ہوگا تو دیکھیں پرانے جو رولز تھے وہ تو پرانے ایمپلائیز کے لیے تھے اپ کمیگ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ این ای پی دو جر انیس کے نصار کافی سارے چیزوں کے اندر بدلاؤ آ رہا ہے تو ریکروٹمنٹ رولز اور ٹرانسپورٹ پولیسیز میں بھی بدلاؤ آ رہا ہے تو می بھی اگر اس چیز کو ایمپلیمنٹ کرتے ہیں تو کیا پتہ اس بار ریجنل لیول پہ ہمیں ویڈیو دیکھنے کو ملے اور اگر ریجنل لیول پہ ویڈیو دیکھنے کو ملتی ہے تو کہیں نہ کہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے اگر آپ تھوڑا بھی سنگٹھن کے بارے میں جانتے ہیں تو آپ دیکھ رہوں گے جیسے سے سمجھ بیٹھ رہا ہے ٹرانسپورٹ کے اندر ریجیڈیٹی بڑھتے جا رہی ہے ریجیڈیٹی کا مطلب ہے کہ ٹرانسپورٹ کو کم سے کم کیا جائے اس چیز پر پوکس کیا جا رہا ہے جہاں پر کہیں نہ کہیں ان لوگوں کے ساتھ کافی دکتیں ہو رہی ہیں جو کہ اپنے ہوم سٹیٹ سے دور ہیں یا پھر دوسرے طرف ان لوگوں کو کافی فائدہ مل رہا ہے جو کی اپنے سٹیٹ میں پوسٹڈ ہے تو ایسی سٹیٹی میں ٹرانسپورٹ رولز کے اگر ہم بات کریں تو وہ بدلتے جا رہے ہیں اور آگے آنے والے سمجھ میں جب آپ کی اگر پوسٹنگ ہوگی تو ایسی سٹیٹی میں ٹرانسپورٹ جو ہیں وہ اور بھی ریجیڈ عوستہ میں آپ کو ملیں گے جہاں پر اگر آپ کے کہیں پہ پوسٹنگ ہو جاتی ہے تو واپس آپ کو اپنے سٹیٹ میں آنا کافی مشکل ہو سکتا ہے تو یہاں پر ایک کیس بنتا ہے سپاؤز کا تو سپاؤز کے بارے میں آپ کو پتا یہ دو ایکسٹریم کیسز ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے سپاؤز اور ایک ہوتا ہے پی ایس کا کیس تو ان کے اوپر ہمینٹیرین گراؤنڈ پر ان کے بیچ میں کچھ کلاؤز نکال کے ان کا الگ سے ٹرانسپورٹ کر دیا جاتا ہے اور سپاؤز کیس تب ہی بنے گا جب آپ کا یا تو ہزبینڈ یا پھر وائف اگر سینٹرل گورنمنٹ میں یا پھر کسی بھی گورنمنٹ سیکٹر میں جڑے ہوئے ہیں جہاں پر سینٹرل گورنمنٹ کے ایمپلائیز کو فرسٹ پریوریٹی دی جاتی ہے جہاں پر پوائنٹ سسٹم بھی کچھ ہے لیکن میں بات کر رہا ہوں نیو ریکروٹمنٹ کی تو وہاں پہ کچھ پوائنٹ سسٹم نہیں ہوتا آپ کے لئے اگر آپ نیو لی ریکروٹیڈ ہوتا ہے تو ہیمنٹرین گراؤنڈ پہ ایک کلاوز نکال کے آپ کا ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے جو کی ابھی فیلال کے اندرے میں دلے سنگٹھن میں دوہزار اٹھارہ کے ریکروٹیڈ کینڈیڈیٹس کے لئے چل رہا ہے اب ہم بات کرتے ہیں فیسلیٹیز کی تو دیکھیں فیسلیٹیز کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ میں پوزیٹیو سائٹ اور نیگٹیو سائٹ دونوں رکھوں گا تو اگر ہم بات کرتے ہیں فیسلیٹی کی کس چیز کو لے کر کے اگر ہم سکول کے اندر فیسلیٹی کی بات کریں تو نو ڈاؤٹ آپ کو کافی ساری فیسلیٹیز ملتی ہے یہاں پر سکول ٹو سکول سسٹم ڈیفر کرتا ہے کچھ ایسے سکول بھی آپ کو ملیں گے جہاں پر آپ کو بیسک فیسلیٹیز مل پانا بھی مشکل ہے لیکن کچھ سکول ایسے ملیں گے جہاں پر آپ کو بہت ہی ایکسٹریم اور ایڈوانس فیسلیٹیز ملیں گے لیکن on and average یعنی کہ more than 70% سکول کے اندر آپ کو اچھی خاصی فیسلیٹیز سکول میں دیکھنے کو ملتی ہے لیکن دوسری طرف میں بات کرتا ہوں ٹیچرز کی اپنی پرسنل فیسلیٹی کے بارے میں تو جیسے کی کیونکہ ٹیچر اپنا گھر چھوڑ کے وہاں پہ جاتا ہے تو اس کے اپنے کافی کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں تو ایسی اسٹھیتی میں ان کو کیا کیا فیسلیٹی ملتی ہے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سنگٹھان کے اندر سنگٹھان اپنے ایمپلوئیس کو کسی بھی طرح کی کوئی فیسلیٹی نہیں دیتا ہے اگر جس کیمپس میں سکول ہے مالی جی آپ کا سکول آرمی میں ہے یا پھر آپ کا سکول کسی ریسرس انسٹیٹوٹ میں ہے کسی آرڈیننس فیکٹری میں ہے تو اگر وہ آس پاس جس کیمپس میں وہ سکول اپلبد ہے جہاں پہ بھی وہ سکول اسٹھیت ہے اگر وہ کیمپس آپ کو کوئی فیسلیٹی پروائیڈ کرتا ہے تو ہی آپ اس فیسلیٹی کا آنند اٹھا پائیں گے اگر مالی جی آپ کا سکول کوئی کسی سیویل سیکٹر میں ہے تو آپ کو کوئی ایسی فیسلیٹی نہیں ملے گی جو آپ کو کچھ ایسا لگے گا کہ ہاں بھئیہ کسی سٹیٹ گورنمنٹ کے ٹیچر کو نہیں ملتی اور آپ کو ملتی ہے مطلب ہے ایسی کچھ خاص فیسلیٹی نہیں ہے فیسلیٹی ان کیس آپ کو تب ہی ملے گی جب آپ کسی کیمپس کے سکول میں ہیں یا پھر کسی سپر افیشل کیس میں اگر آپ کو کچھ ایڈیشنل فیسلیٹی ملتی ہے تو وہ سکول کے منیجمنٹ کو اس کا شرے جائے گا اب ہم بات کرتے ہیں فردر سٹیڈی یہ بہت ہی چنتہ کا وشہ ہے جتنے بھی ینگسٹرز جتنے بھی ینگسٹرز سنگٹر میں سیلیکٹ ہوتے ہیں ان کے لئے ایک بہت بڑی پراؤلم ہوتی ہے بہت بڑی پراؤلم کیا ان کے ساتھ ایک سب سے بڑا ان کو اوبجیکٹیو ہوتا ہے کہ اب ان کو آگے بڑھنا ہے وہ آگے کی پڑھائی کرنا چاہتے ہیں تو ایسی ستھیتی کے اندر فردر سٹیڈیز کو لے کر کی کیویس کتنا زیادہ ستر کو جاگروک ہے تو ایسی ستھیتی میں میں پھر سے آپ کو دو پوائنٹ بتانا چاہوں گا جس پوست پہ آپ ریکروٹیڈ ہے اس ریکروٹیڈ پوست پہ ٹریننگز ان سرویس ٹریننگز دوسرے سیمینارز وغیرہ میں اٹینڈ کرنے کے لئے یعنی کہ آپ کا اپنا پروفیشنل ڈیولپمنٹ کرانے کے لئے وہ کافی سارے سیمینار جرور اورگنائز کرائیں گے جس میں وہ خود پے کریں گے اور وہ خود آپ کو ساری فیسلیٹیز دیں گے کہ آپ ان سبھی ٹریننگ سیشنز کو اٹینڈ کریں وہی دوسری طرف اگر آپ خود کے سٹیڈیز کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو بہت ساری ڈیفیکلٹی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جہاں پر کئی سارے رولز اور ریگولیشنز تھاپیت کر دیے جاتے ہیں اور آپ کے اوپر کافی ساری پابندیاں تھوپ دی جاتی ہیں تو ایسی استحطیق میں اگر آپ اپنی سیلف سٹیڈیز کو لے کر کے اگر آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور اگر آپ پوری طریقے سے ڈیٹرمائنڈ ہیں تو آپ کے پڑھائی کو کوئی نہیں روک سکتا چاہے آپ کو پرمیشن ملے یا نہ ملے آپ اپنی پڑھائی کو کنٹینیو رکھیں گے وہی دوسری طرف اگر آپ پروپر چینل سے جانے ہی کوشش کریں گے تو پھر کچھ رولز بتائے جائیں گے جیسے کہ آپ کو بولا جائے گا کہ جتنے بھی ایمپلائیز ہیں کسی بھی پرٹیکلر کیائیڈر کے اندر سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے اگر آپ فردر سٹیڈیز کی بات کر رہے ہیں دوسرا کیس یہ اگر آپ آگے کچھ پڑھنا چاہتے ہیں وہ بھی کب یہ اوپن سے بات کر رہا ہوں وہ بھی دوسری طرف اب ایسا تو ہے نہیں اب یہاں پہ ایک سوال آپ کا اٹھتا ہے کیا سٹیڈیلی ملتی ہے سٹیڈیلی پروپیشن پیرنڈ کے بعد ملے گی تو جب پروپیشن پیرنڈ کے بعد ملتی ہے تو دو سال کیا کریں اگر کوئی پڑھنے والا بچہ ہے اگر سکولر ہے تو دیفنیٹلی وہ پڑھنے کی جرور چیستہ کرے گا تو ایسی سٹیڈی میں آپ کو دکت ہو سکتی ہے اگر آپ کو ریگولر کورس کر رہے ہیں جیسے مان لیجی آپ کی بی اے چل رہی ہے بی کوم چل رہی ہے ایم کوم چل رہی ہے اور بیچ میں اگر آپ کا سیلیکشن ہو جاتا ہے اور مان لیجی آپ فرسٹ ایر بی اے سی فرسٹ ایر کر رہے ہیں اور فرسٹ ایر آپ کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور آپ کا سیلیکشن ہو جاتا ہے اور آپ کا جو کورس ہے یعنی کہ آپ کا جو بی اے یا بی کوم یا ایم کوم یا کوئی بھی یا بی اے سی کوئی بھی کورس وہ اگر اوپن میں کنورٹ نہیں ہو سکتا تو ایسی سٹیٹی میں سنگٹھن آپ کو بالکل بھی فیسلیٹی نہیں دے گا کہ آپ دو سار پہلے کورس کو کمپلیٹ کر لیجیے پھر آپ اس کے بعد جوائن کر لیجیے آپ کو اس طرح کا کوئی ایکسٹینشن یہاں پر نہیں دیا جائے گا تو اسیس کا ضرور دھیان رکھیں اب ہم بات کرتے ہیں آگے ورکلوڈ کے بارے میں تو ورکلوڈ بھی یہاں پر دو طرح کے ہوتے ہیں جہاں پر کچھ لوگوں کے موہ سے آپ نے سنا ہوگا کہ یہاں پر بہت کام ہوتا ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے دیکھیں جب آپ سنگٹھن کے اندر کام کرتے ہیں تو دیفنیٹلی جب آپ میں نے یہ بھی پایا ہے کہ کوئی بھی انپلوئی کسی بھی طرح کے کام کو کرنے سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتا ہے لیکن ڈیپینڈ یہ کرتا ہے اس کو کس طرح کا کام دیا جاتا ہے اگر آپ سے کسی نے یہ بولائے کہ وہاں پر اتنا سارا کام کرائے جاتا ہے تو وہ کس سندھر میں بول رہا ہے اس کو دھیانت نہ پڑے گا یہاں پر دو باتیں ہیں یہاں پر اگر سکول ورک کی بات کری جائے یہاں پر ٹیچنگ ورک کی بات کری جائے تو وہ تو سٹینڈر ہوگا ہی ہوگا کیونکہ تب ہی کی بی ایس نمبر ون پر بنا ہوا ہے تو آپ کو ٹیچنگ کے اندر جو بھی کام دیا جاتا ہے جو آپ کا کام ہے وہ تو آپ سے جرور کروایا جائے گا اگر آپ اس کو ہی ورکلوڈ مانتے ہیں تو ایسی اس تھیتی میں میرا آپ سے کچھ بھی کہہ پانا بلکل بھی اچت نہیں ہے کیونکہ اگر آپ اسی کو ورکلوڈ مانیں گے تو دکت ہے لیکن اگر دوسری طرف کہیں کہ اگر آپ کا کوئی فرینڈ یا سلاکار اگر کہتا ہے کی وی میں ورکلوڈ ہے تو وہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے کی کی وی ایس بہت ہی صدور دور دور میں اس تھیت ہوتے ہیں جہاں پر آس پاس اتنی خاصی فیسلیٹیز نہیں ہوتی ورک فورس اتنا نہیں ہوتا اور کی وی ایس ادھیک بہت پر پہلے سے ہی کم اسٹاف کی سمجھا سے جوجرہ ہے تو ایسی اس تھیتی میں کافی سارے ڈپارٹمنٹ کا جو بوجھ ہے وہ ٹیچرز پر دے دیا جاتا ہے اور کافی سارے جو دوسرے کام یعنی کہ جو ٹیچنگ سے جڑے ہی ہوئے نہیں ہیں ان سب چیزوں کو بھی جبردستی تھوک دیا جاتا ہے تو ایسی اس تھیتی میں ٹیچنگ کے علاوہ جب ان کو یہ سارا کام دیا جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں ٹیچرز کے اوپر ورکلوڈ بڑھ جاتا ہے اور اس طرح کا ورکلوڈ آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے وہیں دوسری طرف اگر ٹیچنگ اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ کہیں نہ کہیں آپ کے کام کو کافی آسان کیا جاتا ہے ٹیکنالوجی کو آپ کے ساتھ دے کر کے اور کافی فلیکسیبل ساری چیزوں کو بتا کر گیا کیونکہ آپ کو کوئی بھی چیز چاہیے ہوگی وہ چیز آپ کو مل جائے گی تو فیسلیٹی ویز آپ کو کوئی پراؤلم نہیں ہوگی لیکن برڈن وائز ایکسٹرنل برڈن آپ پہ زیادہ دیا جا سکتا ہے وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کے سکول میں ہو اور آپ کا ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ کیسا ہے پھر ہم بات کرتے ہیں سیلری کی اگر ہم سیلری کی بات کریں تو سیلری آپ کی سیونت پی کمیشن پہ بنے گی جی ہاں سیونت پی کمیشن کے بھی میں لگ چکا ہے تو ایسی اسٹیٹی میں اگر پی آٹی کی بات کریں تو سکسٹ لیول پہ ٹی جی ٹی کی بات کریں تو سیونت لیول پہ اگر پی جی ٹی کی بات کریں تو ایٹھ لیول پہ آپ کو مل جاتا ہے یہاں میں نے فیسلیٹیز میں میں نے آپ کو بتائی کہ اگر آپ شہروں میں رہتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو سی جی اس کی فیسلیٹی بھی مل جاتی ہے بیچ میں کچھ ایل ٹی سی کی فیسلیٹی بھی مل جاتی ہے اور یہ ایل ٹی سی اور باقی آپ آئیں گے جائیں گے تو جو ٹی اے ڈی اے ملتا ہے وہ ساری چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں لیکن یہ کسی دوسرے سٹیٹ میں آپ کام کر رہے ہیں تو بھی آپ کو یہ ساری ساہتہ یعنی یہ ساری جو فیسلیٹیز ہیں آپ کو ملتی ہے تو اس لئے میں نے کہا کہ ایسے کوئی الگ فیسلیٹی نہیں ملتی جو دوسرے دپارٹمنٹ سے آپ کو تھوڑا الگ بتائیے پھر ہم بات کرتے ہیں لیو کی لیو کو لے کر کے کیوی میں ہمیشہ سمسیا بنی رہی ہے جہاں پر آپ سے ہر طرح کا کام کروایا جائے گا آپ کو سکول کے بعد بھی رکنے کے لیے بات دے بھی کیا جا سکتا ہے آپ کی مرجی کے ساتھ یا آپ کی مرجی کے بینا بھی آپ کو سکول آورز کے بعد بھی رکا جا سکتا ہے لیکن اگر ہم لیو کی بات کرے تو کہیں نہ کہیں آپ سب ہی مانیں گے میں نے جو ریزگنیشن کے ایک ویڈیو بنائی تھی اس کے طرح میں نے نیچے لوگوں سے پوچھا تھا اور آپ کے یوز کے ادار پر میں بتا رہا ہوں کہ یہاں پر سنگٹھن کے لیوز کو لے کر کے جو سنگٹھن نہیں کیونکہ سنگٹھن ہے تو آپ کو ساری لیوز دی ہیں آپ کا عدھکار آپ کو دیا ہے لیکن ویڈیالے آپ کو لیو نہیں دیتا ہے یعنی کہ ویڈیالے کے جو ایڈنسٹریشن ہے وہ کئی کیسز میں آپ کو لیو نہیں دیتا اور دیتا بھی ہے تو کافی ساری پرابلمز ہوتی ہیں اور یہ جو میں نے بات کہی یہ بھی سکول ٹو سکول اور مینجمنٹ ٹو مینجمنٹ ڈیفر کرتا ہے اگر آپ کے سکول کا جو مینجر ہے مینجر مطلب جو پرنسپل ہے وہ بہت ہی زیادہ وہ مینجریل جو کانسپٹس ہوتے ہیں مینجریل جو سکلز ہوتے ہیں اس میں وہ ایفیشنٹ ہے وہ جانتا ہے کہ کس طریقے سے مجھے سبھی لوگوں سے کام نکالنا ہے وہ اس طریقے سے سبھی حق سبھی کے حق کو دھیام میں رکھتے ہوئے ہر ایک کو بینیفیٹ دیتا ہے اور جس کا جو عدیکار ہے وہ اس کو جرور اپلبد کرواتا ہے لیکن جہاں پر کچھ ایسے بھی ہیں جن کا مینجریل سکل بہت ہی زیادہ لوگ ہے تو ایسی ستی میں وہ ڈکٹیٹر شپ بھی اپلائی کرنے ہی کوشش کرتے ہیں تو ایسی ستی میں کئی بار ہمپر ہو جاتی ہیں جب صحیح سمیہ پہ بھی کئی بار نہیں ملتی ایسے بہت سارے کیسز اور آٹی آئی اس کے گواہ ہیں کہ کئی بار ایسی ستی میں کئی بار مسئیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ کئی بار کافی ارجنٹ چیزیں بھی ہوتی ہیں تو کئی بار نہیں ملتی جہاں پر بچوں کے ہیت کو دیکھا جاتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں یہاں پہ ایمپلائیز کو ہیت کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے سنگٹھان یاد رکھیں میں بول رہا ہوں سنگٹھان اس چیز کی علومتی نہیں دیتا لیکن ویدیالے اس طرح پہ جو اسکول کے جو ادھیکاری ہیں وہ اس چیز کے نہ کئی بار بادہ اتھپن کر دیتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ایکسٹرا بینیفٹ کی کچھ ایکسٹرا بینیفٹ ملتا ہے کیا تو یہاں پہ کچھ ایکسٹرا بینیفٹ آپ کو ملے گا وہ بینیفٹ ہے اگر وہ بینیفٹ بھی کس چیز کے لیے کیونکہ آپ کچھ ایڈیشنل کام کر رہے ہیں ایڈیشنل کام کچھ ایکسٹرا کام ایسا کچھ نہیں کہ آپ الگ سے کام کر رہے ہیں آپ کی سیچویشن کے ادھار پہ آپ کو کچھ ایسٹرا بینیفٹ دیا جاتا ہے جیسے نمبر ایک نمبر ون اگر آپ کسی ہارڈ ایریا میں ہے اور ہارڈ ایریا کے بھی دو کیٹگریز ہیں ایک ہارڈ ایریا جو کہ ٹرانسفر بینیفٹ کیلئے بنایا جاتا ہے اور دوسرا ہارڈ ایریا جہاں پہ ہارڈ ایریا ہارڈ کے تو سارے بینیفٹ ملتے ہیں پلس اللہ ونس بھی ملتا ہے تو اگر آپ کسی ایسے ہارڈ ایریا میں جہاں پر اس کا اللہ ونس بھی ہے تو وہاں پہ آپ کو ایکسرا بینیفٹ آپ کو ملتا ہے مونیٹری بینیفٹ یعنی کہ سیلری کے اندر کچھ انکریمنٹ ملتا ہے کچھ بڑیا پیسے مل جاتے ہیں اس کے دوسرا اگر آپ رسک یعنی کہ اگر کچھ ایسے شیطرے میں نیکس لائٹ میں ہیں یا پھر جیسے کشمیر میں ہیں تو ایسی سطح میں اگر یہاں پہ آپ کی پوسٹنگ ہوتی ہے تو رسک علاوانس بھی آپ کو ملتا ہے کچھ سپیشل ڈیوٹی علاوانس علاوانس بھی ملتا ہے ہلی ایری علاوانس بھی ملتا ہے ٹرائبل علاوانس بھی ملتا ہے تو کچھ ایسے علاوانس بھی ہیں جو آپ کو یہاں پر مل جاتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ڈیفیکلٹیز تو کچھ ڈیفیکلٹیز بھی یہاں پر آپ کو ہوتی ہیں لیکن میں نے یہاں پر دیکھا ہے کہ جو ایمپلوئیز ہیں وہ اتنے زیادہ ایکسپورٹ ہو چکے ہوتے ہیں کچھ ہی سمیہ کے بعد کہ وہ ان سبھی دکتوں کو اپنی اپنے آسانی بنا کر کے اپنے جیون کو بڑے اچھے سے گجارتے ہیں اور اپنا ایکسپیلینس گینڈ کرتے ہیں تو پہلا ہے فوڈ فوڈ کھانے کو لے کر کے سب سے بڑی سمسیاں ہوتی ہے اگر آپ سنگل ہیں تو ایسی استیتی میں اگر آپ کو سمسیاں اتپن ہوتی ہے اگر آپ کی کسی ایسے اسٹیٹ میں پوسٹنگ ہو جاتی ہے جہاں کا بوجن جو ہے آپ کے اسٹیٹ کے بوجن سے تھوڑا الگ ہے فور ایکجامپل راجستان اگر ساؤت میں یا ایسٹ میں چلا جاتا ہے تو ان کو کافی دکتیں ہوتی ہیں کیونکہ یہاں پر گے ہوں یعنی کہ روٹی کو اور آٹا کو بہت زیادہ ویٹیز دی جاتی ہے اور وہاں پر چاول کو کافی زیادہ ویٹیز دی جاتی ہے جو کہ وہاں پر ان کے ڈائٹ کے مہینے میں ایک کلو جہاں پر یوز ہوتا ہے وہاں پر ایک کلو آٹا یوز ہوتا تو کچھ کنڈرٹری ہیں تو ایسی استیتی میں کئی بار فوڈ کو لے کر کے پرولم ہوتی ہے جو کہ خود کھانے نہیں بناتے اور باہر کے بھوجن پر ریلائی کرتے ہیں تو ایسی استیتی میں کھانے کو لے کر کے مصیبت ہو سکتی ہے لیکن وہ بھی دیرے دیرے ایڈیپٹ کر لیتے ہیں جس کے ایک جس کے بہت سارے ٹیچرز ہیں جن سے آپ بات کر سکتے ہیں دوسرا ہیلتھ ہیلتھ کو لے کر کے ایک بڑی سمسطہ اٹھپن ہوتی ہے اگر آپ کسی اچھے گھازے شہر یا سیٹی ٹاؤن میں اگر آپ کی پوسٹنگ ہے تو آپ کو ہسپیٹلز آس پاس مل جاتے ہیں یا پھر اگر کیمپس میں ہے تو وہاں پر ان کے جو ہسپیٹلز ہیں وہاں پر آپ علاج کروا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کسی گاؤں بھی ہڑ یا پھر دور دراج کے علاقے میں ہیں تو وہاں پر سواست سمبندی سمسطہ ہیں آپ کو ہو سکتی ہیں کئی بار کوئی بیمار پڑ گیا نزدیک میں کوئی ہسپیٹل نہیں ہے تو بہت ہی دور دور چکر کرنے پڑ جاتے ہیں یہ ان کے لیے جو کہ پہلے شہر میں تھے شہر سے ایسی جگہ ان کی پوسٹنگ ہو جاتی ہے کیونکہ اگر پہلے بھی گاؤں میں پہلے بھی کسی ایسی جگہ میں تھے جہاں پر دور دور تک فیسلیٹی نہیں تھی اور ابھی بھی وہاں پہ ہیں جہاں دور دور تک فیسلیٹی نہیں ہے تو ان کے لیے تو عام بات ہوگی لیکن ایسے ایسے بچے جو کہ شہر سے وہاں پر گئے ہیں تو ان کو اس سمجھے گا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اسٹے ہاؤس کو لے کر کے بڑی ذکت ہوتی ہے اگر قوارٹرز آویلیبل ہیں تو تو ٹھیک ہے اور قوارٹرز کی حالت بھی ادھکتر سکول کے اندر کافی جرزر عوستہ میں ہے لیکن اگر آپ کو اچھے قوارٹرز مل جاتے ہیں لیکن بہت سارے یہاں پہ teachers ایسے ہیں جن کو قوارٹرز نہیں مل پاتے کیونکہ یہاں پہ پورے قوارٹرز ہوتے ہی نہیں ہیں جو کہ ابھی ریسنٹلی ایک بہت ہی اچھا انیشیٹیو لیا گیا ہے جہاں پر بات کری گئی ہے کہ نئے قوارٹرز کو بنایا جائے اس کا فنڈ الارٹ کیا جا رہا ہے تو ایسی اس ٹھیکی میں میں بھی آ گیا آنے والے کچھ سالوں کے بعد سب ہی teachers کو قوارٹرز مل جائے لیکن فیلال ابھی بہت سارے ایسے teachers ہیں جو کہ 8% ایچارے کے آس پاس رہتے ہیں اور وہ باہر کسی رینٹیڈ روم میں رہتے ہیں تو اس ٹھیک کو لے کر ایک شروع میں کافی سمجھے ہیں آپ کو ہو سکتی ہیں اگر آپ کو قوارٹرز مل جاتا ہے تو یہ ساری کچھ چیزیں ہیں جو کہ میں نے ضروری سمجھے آپ کو بتا لیں اور مجھے امید ہے کہ ان سب چیزوں کو جان کر کہ آپ کے mind کے اندرے clarity ہوئی ہوگی کہ سنگٹھن میں جانے کے بعد آپ کو کیا کیا چیزیں ملنے والی ہیں یہاں پر ساری چیزوں کے بعد میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ان سبھی issues and challenges کے باوجود سبھی teachers یہاں پر بڑے خوشی سے رہتے ہیں بہت ہی enjoy کرتے ہیں آپ اس میں ایک بڑے اچھی community ہوتی ہے جہاں پر وہ اپنے سبھی دکھوں اور گموں کو بلا کر کے enjoy کرتے ہیں کھیلتے ہیں کھولتے ہیں بات کرتے ہیں اور سارا پورے پورا سمجھے سے enjoy کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملیں گی سیکھنے کو ملے گی اور بہت کچھ ملے گا problems تو ہیں لیکن solutions بھی ہیں اور اگر آپ کے اندر دم ہیں یا پھر آپ چیزوں کے ساتھ اچھے سے aware ہیں تو آپ کے راستے میں آئے ہوئی کوئی بھی اٹچن آپ کے لئے اٹچن نہیں ہوگی کیونکہ آپ اس کو solve کرتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کے ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو like کرنا نہ بھولیں ایسی ویڈیوز کی regular updates کیلئے make sure کہ اپنے چینل کو subscribe کر bell notification کو on کر دیا ہے اور اس ویڈیو کو شیئر تو کرنا ہی ہے کیونکہ یہ 150,000 ویڈیو ہے اور یہ ویڈیو dedicated ہے آپ سبی کو تو فلالاوی کے لئے اتنا ہی ملتر کے ویڈیو میں تو تکلے دھنیواد جائے ہند جائے بھارت